موسیقی کل جو ہم نے بسکس کیا تھا اس کو پہلے میں تھوڑا سا سمپ کر دیتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں جنگ جی نے کچھ سوال پوچھے تھے اشتا وکر جی سے کہ گیان پرابطی کیسے ہوتی ہے اس کا کیا اپائی ہے میری مکتی کس پرکار ہوگی اس میں ایک اونسٹی نظر آئی گی ان سوالوں میں میری مکتی کس پرکار ہوگی مطلبکہ وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ میرا جو مائنڈ ہے وہ رسلس ہے میرے اندر ڈر ہے میری لائپ میں کچھ پرابلمز ہیں at a psychological level there are problems which I am facing جس کا میرے پاس میں جباب نہیں ہے then ویراغیہ کیسے پرابط ہوتا ہے ویراغیہ کو صحیح سے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے جواب میں اشتا وکر جی نے کہا یدی تم مکتی چاہتے ہو تو وشیوں کو وش کے سمان چھوڑ دو تو لوگوں نے کیا کیا objects کو چھوڑ دیا لوگوں کو چھوڑ دیا ہر چیز کو چھوڑ دیا لیکن یہاں پر جو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ اندر سے چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے سمجھ کے level پہ نہ کی ایکچول میں بھار سے تو وشیوں کو وش کے سمان چھوڑ دو تو پھر کیا کرے جتنے بھی objects ہیں اس کو connect کر دو سب کچھ جو بھی آپ صبح سے رات تک کر رہے ہو اس کو connect کر دو برحمہ ویدیا سے برحمہ means تیانی نمیٹ اس کو سمجھنے کی جو knowledge ہے اس کو برحمہ ویدیا بولتے ہیں اسی کو self realization بولتے ہیں اسی کو آتم گیان بولتے ہیں اسی کو تتو بودھ بولتے ہیں اسی کے الگ الگ نام ہیں سارے کے سارے ویدوں میں صرف اسی کی بات کری جا رہے ہیں جو بھی کچھ بتایا جا رہا ہے وہ اس سے connected ہے تو اگر ہم اس سے connect کر کے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو ہم ساہی track پہ چل رہے ہیں تو اس سب کو چھوڑ دو چھوڑ دو مطلب سمجھ کے level پہ چھوڑ دو اور شما سرلتا دیا سنتوش ایوام ستیا کا امرت کے سمان سیون کرو یہ سب کیا ہے شما مطلب کی لوگوں کو ماف کرو پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم اس کو لٹرلی لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں شیس بک میں لکھا ہے تو مجھے یہی کرنا ہے یہ پیوکوف لوگوں کی نشانی ہے کہ اس کو مطلب سب کو شما کرو کس کو شما کرو گے کہاں شما کرنے کی بات کی جا رہی ہے اگر کوئی آدمی کرے گا اس کو شما کرو گے ایک کو شما کیا تو سارے کرمینل بن جائے گے پوری کی بوری سوسائٹی کرمینل بن جائے گے تو کہاں پر ایکشن لینا ہے کہاں پر نہیں یہ ہم کو سبھائینا ہے شما کہاں کرنا ہے اندر کرنا ہے باہر سے اسے دنڈ دینا ہے ہم اس کا اُٹا کرتے ہیں باہر سے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے جو سادو مہتما ٹائپ کے لوگ ہیں باہر سے دکھاتے ہیں نہیں نہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا لوگ بھی سادو مہتما یک Color اور لوگ بھی منی من اس کے بارے میں اُٹا سوچ رہے ہیں سامنے والے کے بارے میں اور مو پر ہس کر کے اسے بات کر رہے ہیں دکھاوا منی من اس سے جل رہے ہیں اس کا بُرہ چاہ رہے ہیں لیکن باہر سے اسے ایسے دکھا رہے ہیں کہ ہم سے اچھا دوست تمہارا اور کوئی ہے ہی نہیں ہم سے اچھا رشتہ دار تمہارا اور کوئی ہے ہی نہیں تم ہمارے سب سے خاص ہو یہ کرپ لوگ ہیں کرپ لوگوں کے لئے یہ سب نہیں ہے یہ جو بھی ہو رہا ہے شما مطلب کیا اندر سے بلکل خالی ہے کسی کے لئے کوئی نفرت نہیں کوئی کسی سے گلا شکوا نہیں کچھ نہیں اس کا جو نیچر ہے وہ کر رہا ہے میرا جو نیچر ہے میں کر رہا ہوں تو اگر کچھ ایسا کرے گا جو سب کے لئے خطرہ ہوگا یہ آگے جا کر کے ایک بڑی پرابلم کریئٹ ہونے والی ہے I have to take action no matter what تو بھار سے مجھے بہت ہی strong رہنا ہوگا اندر سے بلکل موم کی طرح بگلے ہوئے اندر سے کچھ بھی نہیں ہے گلا شکوا رکھنے سے کیا ہوگا اب یہ برمہ ویدیہ سے کیسے connected ہے اگر معاف نہیں کروگے تو زندگی بھروتے رہو سوچتے رہو اس نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ویسا کیا یہ کیا وہ کیا تو آپ سنو گے کیسے میں بول رہا ہوں سنو گے کیسے پھر لکھاؤ گا ہے اس کو پڑھاؤ گی کیسے وہ آپ کے اندر جائے گا کیسے آپ اپنے دشمن کے بارے میں ہی سوچ رہے ہو وہاں سے فرصت ملے گی تب ہی تو دیکھو گے کہ کیا صحیح ہو سکتا ہے سب کے ساتھ بہت کچھ غلط ہوا ہے تو چھوڑ تو کچھ نہیں پڑھاؤ سمجھ اندر اندر سے بہار سے جو صحیح ہے جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کرتے جاؤ سرالتہ تمہارا بلکل سمپل اپسولیوٹلی سمپل چیزوں کو سمپل رکھو do not complicated things in your mind چیزوں کو سمپل رکھو جو چیز ایسی ہے اس کو ایسی دیکھو ہم اپنے mind میں بہت طرح کی complexities create کر دیتے ہیں پھر خود ہی اس میں جا کر کے پھج جاتے ہیں غصہ آرہا ہوتا ہے لیکن بولتے ہیں کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آرہا ہے مجھے غصہ نہیں آسکتا ہے میں تو بہت سپری چولوں مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے یہ ہم کیا کر رہے ہیں چیزوں کو complicate کر رہے ہیں غصہ آرہا ہے ٹھیک ہے آرہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس body mind کے اندر کوئی کمی ہے ہاں ہے simple ہو گیا نا ہم کیا کریں گے نہیں نہیں اس میں کیسے کمی ہو سکتے یہ ورنہ تو enlightened ہے یہ ورنہ تو اتنے ٹائم سے spiritual پتہ نہیں کیا کیا سن رہا ہے اسے غصہ کیسے آ سکتا ہے کیوں یہ اوروں سے الگ ہے کیا اس کی body اوروں سے الگ ہے کیا اس پر اگر کوئی جلتا ہوا لوہے کا کچھ آپ لگاؤ گے اس کے ہاتھ پہ تم جلے گا نہیں کیا یہ اگر آسمان سے گرے گا تو نیچے نہیں آئے گا کیا لگے اس کے سامنے کچھ ایسا ہوگا جو اس کو پسند نہیں ہے تو کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا آئے گا تو جب آپ اس طریقے سے دیکھتے ہو تو چیزیں سمپلیفائید ہو جاتی ہیں اب یہ اور نوٹ انسیسرلی کاملیکیٹنگ تنگ س گصہ میرا پارٹ اس بوڈی مائنڈ کا پارٹ یہ سرون انسانوں میں نہیں یہ جانوروں میں بھی جانوروں کے بچوں کو آپ اٹیک کرو گے تو کوگصہ آئے گا ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی وہ آپ کے اوپر پلٹ کر کے اٹیک کریں گے آنہ بی چاہیے جلت کیا ہے یہ تھوڑی بیٹھ کر کے تو آشا دیکھو تو یہ ہوتا ہے سمپل رکھنا چیزوں یہاں پر کوئی کاملکیشن ہے ہی نہیں غصہ بھی میرا پارٹ ہے میرے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ بھی میرا پارٹ ہے رہتی ہے رہنے دو اس میں سے کچھ جاتی ہے جانے دو تو آپ سمپل ہوگا ہے سرحل ہوگا ہے مرے اندر وائلنس ہے لیکن وائلنس نہیں ہونا چاہیے لڑتے رہا اس وائلنس کے آنے سے اور وائلنس اندر کریئٹ ہوگا غصہ آتا ہے یہ پرابلم نہیں ہے میرے اندر غصہ آیا اور میں ایک بہت اچھا انسان ہوں مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے یہ پرابلم ہے یہاں سے سائیکل کریئٹ ہو رہی ہے اب ایکشن ان ریاکشن غصہ آیا اور چلا گیا کوئی پرابلم نہیں ہے غصہ نہیں آنا چاہیے اس بات میں مجھے غصہ آرہا ہے یہ غصے کو اگرابیٹ کر رہا ہے اب جو غصے کا قوز ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا اب مجھے اس بات پر غصہ آرہا ہے کہ مجھے غصہ کیوں آیا مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے وہ کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ جس وجہ سے غصہ آیا وہ قوز نہیں کبھی پڑا ہے اس کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں مجھے اور غصہ آرہا ہے کیوں آرہا ہے نہیں آنا چاہیے اب اس کی ویسے اور غصہ آرہا ہے سائیکل گھوم رہی ہے پوری کے پوری اور یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے بی سمپل بی سٹریٹ پورورڈ مطلب آپ کوئی ڈھونگ نہیں کرنا ہے شما سرالتا دیا یہ دیا کیا ہے تو اگر بہار سے آپ کو کسی کو مارنا بھی پڑھ رہا ہے آپ مار رہے ہو لیکن اندر سے دل آپ کا بہار سے بڑی ہارڈ ہے ایکشن پڑے لیول پہ ہو رہا ہے بہار سے مار کٹ چل رہی ہے تو آپ دیا لو ہو دل آپ کا پہلا ہوا ہے اس میں آپ خود کو دیکھ رہے ہو اس کو دیا بولتا ہے سنتوش means contentment اس کو بولتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی اور wealth نہیں ہے if you are satisfied with what is اس دنیا کی پروپلم کیا ہے اگر ایک لائن میں بولا جائے کہ جو ہے وہ کسی کو نہیں چاہیے وہ اس جو نہیں ہے اس کے پیچھے جا رہے ہیں جو ہے وہ کم ہے اور چاہیے یہ سب trap ہے جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس دنیا میں اچھا برا وہ سب سے آپ پوری طرح سے ساتسفائید ہو انٹرنلی ایکسٹرنلی پروپلم کے سلویشن نکالنے کی اوشش کر رہے ہو تو انٹرنلی آپ کو پتا ہے کبھی نکالنے ہی سکتے کیونکہ سلویشن is part of the problem solution is not different from the problem ہمیں لگتا ہے کہ ہم سلویشن نکال رہے ہیں جو بھی کچھ انسان کر رہا ہے سلویشن نکالنے کے لئے وہ سلویشن ہی ایکچول میں اپنے آپ میں پروپلم ہے کیونکہ سلویشن نکال رہا ہے اپنی لیمیٹڈ تھنکنگ کے اکورٹنگ اس کی لیمیٹڈ سوچ ہے not by taking the whole into account just looks at a part and tries to find out a solution from his own point of view اور کیسے نکالے گا جو میرے لئے صحیح ہے اس کے حساب سے نکال رہا ہوں اس کا اوروں کے پر گلت اصار ہوگا وہاں سے ایک reaction شروع ہوگا پورا کا پورا جاں structure ہے وہ complicated ہو جائے گا یہ ہی ہو رہا ہے تو انٹرنلی آپ پوری طرح سے ساڈسفائید ہو سب سے کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فرق نہیں پڑتا part of life چاہے اس نیچر میں کچھ صحیح غلط ہو رہا ہے چاہے جو انسان کر رہا ہے اس میں کچھ صحیح غلط ہو رہا ہے part of life ہے سنتوش ایوام ستیا کا امرت کے سمان سیون کروں ستیا کا مطلب کہ ستیا بولنا ہے سچ بولنا ہے یہ بڑا out of fashion ہے آج کے لئے جو word ہے نا ستیا بولنا ہے یہ لوگ بولتے بھی ہیں تو بس اوپر اوپر سے بولنے کے لئے بولتے ہیں what is truth what is truth جو ہمیں سچ لگ رہا ہے وہ سچ ہے یا جو سچ ہے وہ سچ ہے جو لگ رہا ہے وہ سچ ہے یا جو ہے وہ سچ ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے مجھے یہ سچ لگ رہا ہے لیکن سچ کیا ہے تو جو لگ رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے جو ہے وہ سچ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں سچ کیا ہے اچھے بری کی جو definition ہے اس کے اکورڈنگ میرے میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور بہت ساری برائیاں بھی ہیں تو سچ کیا ہے کہ میں اچھا بھی ہوں اور برا بھی ہوں یہ سچ ہے مجھے لگ کیا رہا ہے کہ نئی میں بڑا اچھا انسان ہوں پوری دنیا کہتے ہیں کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں ہم چھوٹ میں جی رہے ہیں سچ جو ہے اس کو ایز اٹھ دیکھنا وہ سچ ہے جو ہے اس کو میں نہ کسی بائیس کے دیکھنا وہ سچ ہے آگے بڑھتے ہیں اب وہ بتا رہے ہیں اچھا بکر جی جنگ جی کو بتا رہے ہیں کہ تم کیا ہو کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں اسی لئے بتانے کی ضرورت ہے جنگ جی پوچھ کیوں رہے ہیں کیونکہ ان کو کلیر نہیں ہے میں کیا ہوں کلیر ہوتا تو پوچھتا ہی کیوں تو وہ جو خود کو سمجھ رہے ہیں اچھا بکر جی نے اس سب کو ایک ایک کر کے نکار دیا کہ تم یہ بھی نہیں ہو تم نہ پرتھوی ہو نہ جل ہو نہ اگنی ہو نہ وایو ہو اور نہ ہی آکاش ہو مکتی کے لئے تم اپنے آپ کو ان سب کا چت سواروپ ساکشی سمجھو ملہا تم نہ پرتھوی ہو کیا ہماری بوڈی پرتھوی کی نہیں بنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے امپلائیڈ کیا ہے تم بوڈی نہیں ہو جل نہیں ہو یہ بوڈی جل کی بنی ہے اگر تم بوڈی نہیں ہو کیونکہ ہم پھر کے جو ایڈنٹیفیکیشن آتی ہے وہ ہماری اس بوڈی کے ساتھ میں ہی آتی ہے یہی بندن ہے ہم اپنے آپ کو یہ بول رہا ہے یہی تو پرابلم ہے اگر ہم اپنے آپ کو نیچر بولتے ہیں تو وہاں پر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پھر تو نیچر میں جو کچھ بھی ہے وہ سم میں ہوں ہم نیچر نہیں بولتے اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو یہ کرییشن نہیں بولتے ہیں ہم اپنے آپ کو یہ بوڈی بولتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ کر کے نہ جل ہو نہ اگنی ہو نہ واییو ہو اور نہ ہی آکاش ہو سب کچھ ہی چھوٹ گیا کیا بچا کچھ بھی نہیں اس کے بہار اور کیا ہے اگر کہیں بھی کوئی بھی اوچیکٹ ہے تو سپیس میں ہی تو ہوگا انہوں نے تو سپیس کو ہی رولڈ آؤٹ کر دی مکتی کے لیے تم اپنے آپ کو ان سب کا چت سوروپ ساکشی سمجھو چت سوروپ ساکشی موڈو بھی مین بھائی چت سوروپ سوروپ مطلب سوائم کا روپ اس کو بولتے ہیں دو طریقی درشتی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ادھیاروپ درشتی ایک ہوتی ہے سوروپ درشتی مطلب کہ ایک جو ہم بول رہے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اور ایک جو وہ ایکچول میں ہے ایک مٹی کی گھلک ہے اس کو ہم گھلک بول رہے ہیں ایکچول میں گھلک کانا ہے چھوکے دکھاؤ جیسے ہی آپ اس کو ٹچ کروگے تو آپ کو گھلک نہیں ملے گی مٹی ملے گی تو وہ ایکچول میں ہے مٹی لیکن اس کی اوپر ہم نے آروپ لگا دیا ہے ادھیاروپ آروپ جیسے آروپ لگا دیتے ہیں جھوٹا الزام لگا دیا ہے جو سچ نہیں ہے اس کو آروپ بولتے ہیں آروپت مطلب مطلب کہ وہ ایکچول میں مٹی اس کو ہم بول رہے ہیں گھلک بول رہے ہیں گھلک یہ بھی پرابلم نہیں ہے سمجھ رہے ہیں گھلک یہ پرابلم ہے ٹرانزیکشن کے لئے ہم بول رہے ہیں کہ یہ گھلک ہے ہاں کیا دکت ہے اس کی جو فارم ہے وہ گھلک ہے تو تم اپنے آپ کو ان سب کا چت سوروپ ساکشی سمجھو what is چت سوروپ کا مطلب تو ہم کو سمجھ آتا ہے چت سوروپ مطلب یہ سمجھو کچھ بھی ہے پرتوی ہے جل ہے اگنی ہے وائیو ہے آکاش ہے اور اس سب میں جو کچھ بھی ہے اس سب کا جو سوروپ ہے جیسے اگر یہ سب ایک گھڑے کے جیسا ہے تو اس گھڑے کا سوروپ کیا ہے مٹی ہے ان سب کا چت سوروپ ساکشی سمجھو چت سوروپ مطلب چت means consciousness awareness life مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سب کا جو سوروپ ہے دھرتی کا بھی جل کا بھی اگنی کا بھی وائیو کا بھی آکاش کا بھی مطلب کہ وہ جو ایکچول میں ہے دھرتی کا ایکچول سوروپ کیا ہے اگر وائیو نہیں ہے تو اگر ایک لیول تک ہم جائے تو وائیو کا سوروپ ایکچول میں کیا ہے اگر آکاش نہیں ہے تو تو اس کا بھی جو ایکچول میں جو سوروپ ہے جو آکاش ایکچول میں ہے وہ نہیں جو دکھ رہا ہے space کیونکہ یہ تو کم زیادہ دکھتا ہے instruments کے according کبھی space کم دکھتا ہے کبھی زیادہ دکھتا ہے this is relative جو ایکچول میں اس کا جو سوروپ ہے تاریس چت مطلب کہ consciousness مطلب کہ جو consciousness ہے وہ صرف living beings میں نہیں ہے وہ سب میں ہے نرتی میں بھی ہے جل میں بھی ہے اگنی میں بھی ہے وائیو میں بھی ہے آکاش میں بھی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس پوری creation میں جس میں life نہ ہو کیونکہ اس سب کا سوروپ کیا ہے سوروپ مطلب اس کو اگر subtlest way میں دیکھو گے تو وہ کیا ہے that is consciousness that is life تو سب میں life ہے کہیں life manifest ہو جاتی ہے conditions کی وجہ سے کہیں نہیں ہوتی ہے جہاں ہو جاتی ہے اس کو ہم living بول دیتے ہیں جہاں بھی نہیں ہوئی اس کو ہم non-living بول دیتے ہیں ان سب کا چت سوروپ ساکشی سمجھو what does ساکشی means ساکشی does not mean mere observation جو لوگ سمجھتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ ساکشی ہے نا جی ساکشی means وہ جو witness ہے witness مطلب کون وہ جو جو صرف ہوتا ہے کچھ کرتا نہیں ہے وہ صرف ہوتا ہے جیسے کہ اس روم میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا witness کون ہے سپیس ہے روم بن گیا مٹ گیا اس میں سے چیز آ گئی چلی گئی چیر کو ہم نے توڑ دیا جوڑ دیا whatever it is سپیس کے اوپر اس سب کا کیا اثر ہو رہا ہے تو سپیس کون ہے ساکشی اس بیلڈنگ کے بننے سے پہلے بھی یہاں پر سپیس تھا ابھی بھی سپیس ہے بعد میں بھی سپیس رہے گا تو سپیس کیا ہوا اس کونٹیکس میں ساکشی ہوا آپ نے آنکھ کھولی آپ کو سپیس دکھنے لگ گیا آنکھ بند کری سپیس دکھنا بند ہو گیا سپیس دکھ رہا ہے آنکھ کھولنے پر بند کرنے پر سپیس نہیں دکھ رہا ہے یہ سب بھی میں جان رہا ہوں تو سپیس کے دکھنے سے جو دکھنا بند نہیں ہوتا اور سپیس کے نہ دکھنے سے بھی جو دکھنا بند نہیں ہوتا وہ ساکشی ہے دکھنا is again wrong word یہاں پر ٹیکنیکلی اگر accurately ہم دیکھیں تو جو دیکھنا بند نہیں کرتا that is چت that is آکشی دیکھنا جس کا کی بیسک نیچر ہے ہونا جس کا کی بیسک نیچر ہے سپیس دکھ رہا ہے وہ جانتا ہے سپیس نہیں دکھ رہا ہے آنکھوں کے بند کرنے پر وہ جانتا ہے سپنا آیا وہ دیکھ رہا ہے سپنا نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے گہری نیند آئی وہ دیکھ رہا ہے گہری نیند میں کچھ د Saudi دیکھ رہا ہے تو کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے کوئی میمری نہیں ہے پھر گہری نیند سے بہر آیا تب بھی وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ابھی کچھ دیکھ رہا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ سپنا دکھا تھا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بیچ میں ایسا بھی ایک ٹائم تھا جب کچھ نہیں دیکھا تھا تو وہ جس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز کے ہونے کا یا نہیں ہونے کا وہ ساکشی ہے وہ جو پوری طرح سے ڈیٹیچڈ ہے وہ ساکشی ہے جیسے گھڑے کے کیس میں مٹی ساکشی ہے مٹی نے گھڑے کے نہ ہونے کو بھی دیکھا گھڑے کے ہونے کو بھی دیکھا گھڑے کے مٹنے کو بھی دیکھا لیکن مٹی خود نہیں مٹی تو وہ ساکشی ہے کونشیسنے سے اونویز انٹیچڈ سکتہ کس کو ہوتا ہے؟ تھوٹ کو ہوتا ہے کونشیسنس کو نہیں ہوتا ہے لائیف کو نہیں ہوتا ہے کیونکہ لائیف کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں ایک بیج میں ہوں یا ایک سپراؤٹ میں ہوں یا اس سپراؤٹ کو کسی نے کھا لیا اب کسی باڈی میں ہوں اب اس باڈی میں سے نکال دیا اس سپراؤٹ کو اب وہ پھر مٹی میں مل گیا اب میں مٹی میں ہوں مٹی کو لے کر یہ کچھ پلانٹس بن گئے میں پلانٹس میں ہوں لائف کو کوئی فرق نہیں کرتا ہے تو وہ ساکشی ہے جو کی سب کچھ دیکھتا رہتا ہے آج یہ کریشن ہے کل نہیں ہوگی آج یہ پلانٹ ہے کل نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ چلا جائے گا مٹ جائے گا بجس مٹی دیل کا یہ سب بنا ہے وہ نہیں مٹ سکتا کیونکہ اگر وہ مٹ جاتا تو کچھ ہوتا ہی نہیں یہ جو پوری کی پوری کریشن ہے اگر اس کا کوئی مٹی دیل نہیں ہوتا کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا تو یہ کریشن بھی نہیں ہوتی کچھ نہیں میں سے کچھ کیسے آ سکتا ہے کچھ نا کچھ تو ہے نا تو اوپر اوپر سے چیزیں بنتی رہتی ہیں مٹتی رہتی ہیں لیکن جو مٹیریل ہے وہ نہیں مٹتا اب تو اگر یہ مٹیریل مجھ سے الگ ہوتا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے مجھے اس برحمہ ویدیہ کا کیا کرنا ہے یہ سب بیکار ہے میرے لیے اگر وہ مٹیریل میرے سے الگ ہوتا ہے یعنی کہ میں اس مٹیریل کو یوز کرنے والا ہوں اس سے میں فارمز بنا ہوں اور اس کو یوز کروں اور مزے ماروں تو میرے لیے یہ پوری پوری نولیج بیکار ہے آشتہ وکر گیتہ بیکار ہے سب کچھ بیکار ہے لیکن اگر وہ مٹیریل میں ہی ہوں تو that changes everything اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو جو thought کی limitations ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے ابھی آپ کا جو thought ہے وہ صرف آپ کی body تک ہے اور اس body سے جو کچھ جوڑا ہوا ہے صرف وہاں تک ہے جیسے ہی آپ کا دھیان اس body سے ہٹ کر کے اس body کا جو material cause ہے وہاں پر چلا گیا اس universe کا جو material cause ہے وہاں پر چلا گیا جو آپ کی consciousness ہے اس کا جو material cause ہے وہاں پر چلا گیا تو آپ کا thought پھٹ جاتا ہے اب thought کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے thought کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوپر اوپر سے کام کرنے کے لئے ہے بڑ limitation ساری ختم ہو گئی بس اتنی سی باریک سی چیز ہے جو ہم کو سمجھنا ہے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہ تم یہ کوئی اور ہے اس کو تم بھگوان سمجھو یہ کہا ہوتا تو پھر اس میں کوئی خاص interesting نہیں ہے and this is kind of boring تو بھگوان ہے اچھا اب میں کیا کروں بھگوان کا تم اچھے کرم کرو گے وہ تم کو سورگ میں ڈالے گا برے کرو گے نرک میں ڈالے گا یہ نہیں کہا جا رہا ہے تم نہ پرتوی ہو نہ جل ہو نہ اگنی ہو نہ بھائیو ہو اور نہ اکاشی ہو مکتی کے لئے تم اپنے آپ کو ان سب کا چت سوروپ ساکشی سمجھو ملہ ان سب کا جو سوروپ ہے وہ تم ہو تو اگر سوروپ تم ہو تو پرتوی بھی تم ہو جل بھی تم ہو اگنی بھی تم ہو وائیو بھی تم ہو اکاش بھی تم ہو لیکن ابھی سیدھا نہیں بولا جا رہا ہے یہ بات لیکن implied یہی ہے صرف آپ کی لیمیٹیشن کو توڑنے کے لئے اس کی بات کری جا رہی ہے کیونکہ یہ اتنا اوپر تک ہم سوچ نہیں سکتے سب کا چت سوروپ سب کا جو سوروپ ہے وہ کیا ہے وہ چتہ ہے وہ کانشسنس ہے وہ لائیف ہے سب میں لائیف ایسا کوئی سبسٹنس نہیں ہے دنیا میں جس میں لائیف نہ ہو اگر پانی میں لائیف نہیں ہوتی تو یہ ہماری باڈی کو سسٹین کیسے کر رہی ہے پانی میں لائیف ہے اس میں کوئی ڈاؤپ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی اپنے آپ کو مکتی کے لئے تم اپنے آپ کو بھگوان کو نہیں دوسروں کو نہیں دنیا کو نہیں اپنے آپ کو ان سب کا چتہ سوروپ ساکشی سمجھو مرلہ میں untouched ہوں by whatever is going on this liberate you from all suffering at the level of your thought باقی عقل دیکھیں گے چلے جی see you باقی عقل دیگر